حدیث نمبر 422 باب صفت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت کا بیان حدثنا ابو بکرین حدثنا یحیبن زکریبنی ابی زائدتا نبی مالکنی لشجعیہ نبی حازمین نبی رتقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریدون علی غررن محجلین من الوضو سیماؤ امتی لیس لی احد غیرها سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم قیامت کے دن میرے پاس آوگے سفید پہشانی سفید ہاتھ پاؤں والے وضو کے سبب سے یہ میری امت کا نشان ہوگا اور کسی امت میں یہ نشان نہیں ہوگا اگرچہ وضو پہلے کے انبیاء میں بھی تھا جیسے دوسری حدیث میں ثابت ہے مگر قیامت میں یہ نشانی صرف اس امت کے ساتھ خاص ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے چہرے اور اعزاء وضو وضو کی برکت سے روشن رہیں گے چمکتے ہوئے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس نشانی سے پہچان لیں گے جیسا کہ دیگر روایتوں میں ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن جہاں پر سب امتیں ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جیسے گھوڑے کا مالک اگر گھوڑوں کے درمیان کوئی روشن پہچانی والا کوئی نشان اگر کسی گھوڑے کی پہچانی پر لگا ہوا ہو تو جیسے مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے ایسے ہی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا وضو کی وجہ سے وضو کی برکت سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن رہیں گے چمکتے ہوئے رہیں گے حدیث نمبر چار ہزار دو سو تریسی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبعے میں ایک دیرے میں خیمت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم پو جنتی ہو یعنی جنت والوں کی چوتھائی تم لوگ ہو باقی اور امت والے ہوں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ جنت والوں کی تہائی تعداد تمہاری ہو یعنی ون تھڑ جنتی تم ہو تو ہم نے کہا کیوں نہیں جی ہاں یعنی ضرور ہم کو یہ بات پسند ہے خوشی ہوں گی اس بات پر کہ جنت میں جتنے لوگ داخل ہوں گے ان میں سب سے زیادہ امت محمدیہ کی تعداد ہوگی ایک سلس یعنی ون تھڑ ایک تہائی ہم اس بات پر خوش ہیں راضی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک روایت میں الفاظ اور زیادہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرم نے میری جان ہے مجھے امید ہے توقع ہو یقین ہے کہ جنت والوں کے نصف تم لوگ ہوگے اور نصف میں باقی اور سب امتیں مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کی تعداد اتنی کثیر ہوگی اتنی کثیر ہوگی کہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو آدھے جنتی تو صرف امت محمدی ہوں گے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جنتیوں کی جملہ ایک سو بیس صفے ہوں گی جن میں اسی صفے امت محمدیہ کی ہوں گی اور بقیہ چالیس صفے پوری تمام امتوں کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تہائی امت محمدیہ ہی جنت میں ہوں گے جنت کی دو تہائی حصہ امت محمدیہ کا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے وہی لوگ رہیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں وہی روح جائے گی جو مسلمان ہیں یعنی جو موحد ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کو خبول کیا اللہ کو ایک مانا اور ایک جانا اور تمہارا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شمار مشرقوں میں ایسا ہی ہے جیسے ایک سفید بال کالے بیل کی خال میں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے جیسے کالے بیل میں ایک سفید کالے بیل کی خال میں ایک سفید بال ہوتا ہے ایسے ہی جتنی امتیں گزری ہیں اب تک جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں کا شمار ایسے ہی ہے یا ایک کالا بال لال بیل کی خال میں مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا خوشخبری عطا کی کہ جنت میں جتنے لوگ داخل ہوں گے پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ میں اس بات پر راضی ہو کہ پو جنتی تم رہو یعنی جنت کے چار حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ صرف امت مسلمان کا رہے پھر فرمایا اگر جنت کے تین حصے کر دیے جائیں اور ایک حصہ پورا امت محمدیہ کا پھر اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ زیادہ ہیں کہ آدھے جنتی تو صرف امت مسلمان ہوں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی امت مسلمانوں کی تعداد کم ہے چونکہ حضرت نوح علیہ السلام بلکہ ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے توحید کی دعوت دی لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے سابقہ امتوں کے مقابلے میں بھی اور اب تک بھی جو کافر اور مشرق ہیں ہر اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد تقریباً کم ہی ہے مسلمان اقلیت میں ہیں اور غیر مسلم اکثریت میں ہیں اس حیثیت سے جو مسلمان ہوں گے موحد ہوں گے متقی پرہزگار ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والے ہوں گے وہی لوگ جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہوں گے حدیث نمبر چار